اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کہانی سپر ہیروز کی ہے اور ساتھ ہی ان کو چلانے والی ایک کمپنی کے بارے میں یہ کمپنی ان سپر ہیروز کے ذریعے بہت سارے پیسے کماتی ہے تو کہانی ساتھ سپر ہیروز کی ہے دنیا کی نظر میں تو یہ سپر ہیروز لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ان کی زندگی میں ہونے والے حادثوں سے بچاتے ہیں پر اثر میں یہ سپر ہیروز عام انسان کی طرح ہی ہیں یہ پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور بعد میں کسی اور کے بارے میں ان سپر ہیروز کی ٹیم کو دہ سیون کا نام دیا گیا ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے کمپنی کی ہیٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی سپر ہیروز کام کیا کرتے تھے کر ہم کہانی میں ہی یوی نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کے ساتھ کھڑا بہت ہی پیار سے باتیں کر رہا تھا تو بھی دہ سیون کا ایک سپر ہیرو جس کو ایٹرین کہتے ہیں آ کر ہی یوی کی دوست سے ٹکراتا ہے وہ اس کی دوست کو اتنی تیزے سے ٹکر مارتا ہے بیچاری کے اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہی یوی کے ہاتھ میں بس اپنی دوست کے ہاتھ ہی بچ گئے تھے ہی یوی اس حادثے کی وجہ سے پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا پھر اب کہانی میں ایک اور سپر ہیرو کو دیکھتے ہیں جس کا نام سٹار لائٹ تھا وہ سپر ہیروز کی کمپنی میں ابھی ابھی نہیں آئی تھی پر ایسے ہی کوئی دن سیون کی ٹیم میں شامل تھوڑی ہو سبتا تھا اس کے لیے تو سپر ہیروز کو ایک تگڑا آڈیشن پاس کرنا تھا اب سٹار لائٹ کو ان کی ٹیم کا ایک آدمی آفیس دکھانے لے جاتا ہے پر وہاں پر یہ اس کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے سٹار لائٹ سمجھ گئی تھی یہ سپر ہیروز کی ٹیم اندر سے کچھ اور اور باہر سے پوری دنیا کو کچھ اور نظر آتی ہے ادھر سپر ہیروز کی ٹیم کا ایک آدمی ہیو وی کے پاس جاتا ہے اور اسے رشوت دیتا ہے تاکہ یہ اپنا وہ بند رکھ سکے اے ٹرین کے بارے میں جس نے اس کی دوست کو مارا تھا پر ہیو وی کو ان کی اس بات پر بہت گس آتا ہے یہ ابھی اس کمپنی کے فیناف کیس کرنا چاہتا تھا پر ہیو وی کے ڈیڈ اسے سمجھاتی ہیں ان باتوں کا بیٹا کوئی فائدہ نہیں وہ لوگ بہت طاقتور ہیں ہیو وی پھر سے اپنی پرانے زندگی میں باپس آ چکا تھا ایک دن اس کے ملاقات بیلی نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ خود کو ایس بی آئی کا ایجنٹ بتاتا ہے بیلی ہیو وی کو ان گرب سپر ہیروز کی اصلیت دکھانے ان کی خوفیہ بار ملے جاتا ہے یہاں پر آ کر ہیو وی جب ایٹرین کی باتیں سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اس کو اس کی دوست کو مارنے کا کوئی گم نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ اس کی موت کا مزاق اڑا رہا تھا یہ دیکھ ہیو وی کو بہت گصہ آتا ہے وہ بیلی کے ساتھ مل کر اپنی دوست کی موت کا بتلا لینا چاہتا تھا بیلی یہاں پر یہ پلان کرتا ہے کہ جو تمہیں اس کمپنی نے آفر کی ہے پیسوں کی وہ تم لے لو مگر ساتھ ہی انہیں یہ کہو کہ ایٹرین کو تم سے الگ معافی مانگنی ہوگی اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہم ان کی ہیڈ کوارٹر میں مائکرو فون لگا دیں گے جسے پھر ہم ان کی ہر بات سن سکتے ہیں پر ہیو وی اس بات سے در جاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے یہ جا کر باہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا جہاں پر اس کو سٹار لائٹ ملتی ہے وہ بھی بہت پریشان تھی دونوں ایک دوسرے کو جب اپنی پریشانی بتاتی ہیں تب ہی ان دونوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہیں ہیو وی اس کی باتیں سن کر اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بلی کا پلین مان لے گا یہ ہیڈ کوارٹر جاتا ہے اور جا کر سب کچھ اپنے پلین کے مطابق کام کرتے ہیں پر ان کو ایسا کرتے ہوئے ایک سپر ہیرو دیکھ لیتا ہے جس کو ان بیزیبل مین کہا جاتا تھا یعنی کہ اس کے اندر گائب ہونے کی پاور طاقت تھی وہ ان کو یہ سب کرتے دیکھ لیتا ہے یہ ہیو وی کا پیچھا کرتے اس کی دکان تک جاتا ہے اس سے پہلے یہ ہیو وی کو نقصان پہنچاتا وہاں پر بلی آ گیا تھا جو ان بیزیبل مین کو اپنی گاڑی سے اڑا دیتا ہے پھر یہ دونوں اس کو گرنٹ دے کر پکڑ لیتے ہیں پھر ہم ان سپر ہیروز کی کمپنی کی ہیڈ دکھائی جاتی ہیں جس کے پاس ایک آدمی سپر ہیروز پر ڈسکاؤنٹ مانگ رہا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے یہ کمپنی اپنے سپر ہیروز کو سیکیورٹی گاڑ کی طرح بیشتی تھی وہ آدمی ہیڈ کو دھمکی دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ڈسکاؤنٹ نہ دیا تو میں وی کمپاؤن کی اصلیت سب کو پتا دوں گا اب یہ کمپاؤن وی کیا تھا یہ ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتا چلے گا دھمکی سے ڈر کر ہیڈ اس کی باتوں کو مان جاتی ہے اب جب وہ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جہاز میں جا رہا تھا تو ان کی ٹیم کا سپر ہیرو ہوم لینڈر اس کی جہاز کو اڑا دیتا ہے ہوم لینڈر جو ان کی ٹیم کا سپر مین تھا پر بہت برا سپر مین جس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اتری ہم بیلی کو دیکھتے ہیں جو انویزیبل مین کو لے کر اپنے ایک دوست کے پاس آتا ہے یہاں پر ہیو وی کو پتا چلتا ہے کہ بیلی کوئی ایف بی آئی کا ایجنٹ نہیں ہے وہ بھی اس کی طرح ایک عام آدمی تھا جو دہ سیون کی ٹیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا یہ لوگ انویزیبل مین کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اس کے پاس گائب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور پاور تھی وہ اپنے جسم کو ڈائمنڈ ہیرے کی طرح مضبوط کر سکتا تھا یہ لوگ جلدی اس کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان سپر ہیروز کے ساتھ ایک ٹریکنگ ڈیوائز تھی بیلی سوچتا ہے اگر انہوں نے انویزیبل مین کو نہ مارا تو جلدی سپر ہیروز کی ٹیم ان کو ڈھونتے ہوئے ان کے پاس آ جائے گی بیلی اس کو مارنے کے لیے ایک خاص قسم کی گولی بھی بناتا ہے پر وہ گولی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی الٹا جس پنجرے میں انہوں نے انویزیبل مین کو بند کیا ہوا تھا اس میں سراخ ہو جاتا ہے جس سے اب اس کی ٹیم اسے ڈھون سکتی تھی جس کے بعد بیلی اپنی ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو سی آئیے کی ایجنٹ تھی اس کو کہتا ہے کہ میں انویزیبل مین کو مارنے والا ہوں تم اس کی فائل چیک کرو اسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار لائٹ ایک لڑکی کو بچاتی ہے جس کو بچاتے ہوئے کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے ادھر بیلی کا دوست بھی انویزیبل مین کے بارے میں سارا کچھ پتا کر لیتا ہے کہتا ہے کہ اس کا جسم باہر سے تو مضبوط ہے پر اندر سے یہ عام انسان کی طرح ہے اسی لیے ہم اس کو بوم سے اڑا دیں گے یہ باتیں سن کر وہ ڈر گیا تھا اور سارا کچھ ان لوگوں کو سچ بتانے کے لیے تیار تھا وہ ان کو ایڈ رین کی دوست کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ جس دن ہی یو وی کی دوست کو اس نے مارا تھا وہ اپنی اسی دوست کے گھر پر تھا یہ ان کو اس کا پتہ بھی بتاتا ہے یہی پر انویزیبل مین کو ڈھونٹے ہوئے ہوم لینڈر بھی آ گیا تھا پر جن تھی یہاں پر ہی یو وی بوم سے انویزیبل مین کو اڑا دیتا ہے ادھر سٹار لائٹ کی ویڈیو لڑکی کو بچانے والی وائرنٹ ہو گئی تھی اسی لئے سپر ہیروز کی ٹیم اب اسے دوبارہ سے اپنی کمپنی میں رکھ لیتی ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بلی انویزیبل مین کے بچے جسم کے ٹکڑے ایک صندوق میں بند کر کے ان کے پاس پھیچنے والا تھا اور در سیون کی ٹیم کے لیے ایک دھمکی برا خط بھی لکھتا ہے پھر یہ ایڈ رین کی دوست کے گھر جاتے ہیں جس کا پتہ ان کو انویزیبل مین نے بتایا تھا یہ اس کے گھر جا کر اس کی دوست کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈ رین اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے کمپاؤنڈ وی نام کی ایک دوائی لیتا ہے جس کو لیتے ہی یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اور اس دن بھی جس دن اس نے ہیووی کی دوست کو مارا تھا اس دن بھی اس نے اسی دوائی کو لیا تھا یہاں پر بلی کی ٹیم میں ایک اور آدمی شامل ہو گیا تھا اب یہ لوگ اپنی ٹیم کو دا بوائز کا نام دیتے ہیں ادھر ہی ان کو ایڈ رین کے بارے میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ وہ ایک ریس میں حصہ لینے والا ہے جس میں جانے سے پہلے وہ دوبارہ سے کمپاؤنڈ وی کو لینے والا ہے بلی اور اس کے دوست پلان کرتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کر کمپاؤنڈ وی کی دوائی کو چورا لیں گے اور یہ اب اسی کوشش میں لگ جاتے ہیں ایڈ رین ریس کو جیت گیا تھا یہ سب اس کی دوست بھی ٹی وی پر دیکھ رہی تھی جو اسے بہت پسند کرتی تھی پر وہ ٹی وی پر بتاتا ہے کہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس دنیا میں ہے اس پاس سے اس کی دوست کا دل ٹوٹ جاتا ہے ادھر یہ بلی کا دوست ایڈ رین کی دوست کے گھر میں آ کر کمپاؤنڈ وی کو دھونڈ رہا تھا جو اس نے اسی لڑکی کے گھر پر چھپایا تھا اب یہ لڑکی جو ایڈ رین کی دوست تھی اس کی باتیں سن کر اسے گصہ آ رہا تھا یہ بھی اس کمپاؤنڈ وی کو لے لیتی ہے اور اپنے ہی گھر کے مالک کو مار دیتی ہے یہ سب کچھ The Boys یعنی کہ بلی اور ہیووی کی ٹیم نے ریکارڈ کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے گھر پر کیمرہ جو لگائے تھے پھر اس لڑکی کو یہ بلیک مل کرتے ہیں کہ یہ انہیں ایڈ رین کے بارے میں سب کچھ بتا دے اور کمپاؤنڈ وی کے بارے میں بھی دوسری طرف کمپنی کی ہیڈ اور ہوم لینڈر کو بھی انویزیبل مین کی لاش ملتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھی جس کی ساتھ ایک ہتھ بھی تھا ادھر بلی اپنی CIA ایجنٹ دوست کے پاس چاہتا ہے اور اس کو ای ٹرین کی دوست کی ویڈیو دکھاتا ہے جس میں وہ کمپاؤنڈ وی دوائی لے رہی تھی وہ کہتی ہے ایسی خالی ویڈیو سے کچھ نہیں ہو سکتا تو بھی اس دوائی کا سیمپل لے کر آنا ہوگا تاکہ وہ ہم ساری دنیا کو دکھا سکیں اب ان کو کمپاؤنڈ وی کا ہیڈ کوارڈر بھی مل جاتا ہے جہاں پر اس دوائی کو ٹیس کیا جاتا تھا یہاں پر ای ٹرین نے ایک لڑکی کو کیا کیا ہوا تھا یہ وہاں اس لڑکی پر وی کمپاؤنڈ کی ایکسپیریمنٹ کرتے تھے جس لڑکی کو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا بلی اور اس کے ساتھ ہی اسے چھوٹوا لیتے ہیں پر وہ لڑکی سب کو مار کر وہاں سے بھاگ دی تھی ادھر اب بلی ہی یووی کو سٹار نائٹ کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ یہ اس کے موبائل کو ہیک کر سکے پھر ہمیں اس کہانی میں ہوم لینڈر دکھایا جاتا ہے جو ایک پلین جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ کوئن بھی تھی پر یہ دونوں جہاز کو تو نہیں بچا سکے اور خود ہی اپنی جان بچا کر وہاں سے اڑ کر بھاگ جاتے ہیں جہاز پوری طرح تباہ ہو چکا تھا جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہوم لینڈر ایک پورا انسان ہے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے پر اس کی ساتھی کوئن کو اس بات کا بہت دکھ تھا ادھر وہ لڑکی جو بھاگ گئی تھی اس کا پیچھا کرتے بلی اور اس کے ساتھی اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن وہاں پر ایک ٹرین بھی آ گیا تھا جو اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا پر بلی کے ساتھی اسے کسی طرح پچھا لیتے ہیں ادھر ہوم لینڈر کو دکھا جاتا ہے جو ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں ملیٹری کی طرح آزادی دی جاتی تو شاید ہم اس جہاز کو پچھا لیتے یہ سب باتیں اس کی کمپنی کی ہیڈ پر سن رہی تھی وہ ہوم لینڈر کی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوتی ہیں سوچتی ہے واہ کیا بزنس ہے لوگوں کو تو ہم پچھاتے ہی رہیں گے ادھر اب اے ٹرین اپنی دوست کے پاس جاتا ہے جس نے بلی اور اس کے دوستوں کو سب کچھ اس کے بارے میں بتا دیا تھا غصے میں اے ٹرین اپنی دوست کو بھی مار دیتا ہے یہاں پر اے ٹرین کو دہ بوائس ٹیم کا چھپایا ہوا کیمرا پر مل جاتا ہے جس میں اسے بلی کی دوست کا چیرہ نظر آ رہا تھا اب یہ اسے ڈھون کر مارنا چاہتا تھا یہ اپنے ایک اور ساتھی کو اسے مارنے کا کہتا ہے پر جب اس کا ساتھی بلی کے دوست کو مارنے والا تھا تب ہی وہاں پر وہ ہی لڑکی آ جاتی ہے جو پہلے بھاگ گئی تھی یہ یہاں آ کر بلی کے دوست کو بچا لیتی ہے پر دا سیون کا میشن اس لڑکی کو دھون کر مارنے کا تھا ادھر ہی اے ٹرین کا بھیجا ہوا ساتھی اس لڑکی کو زخمی کر دیتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئی پر وہ مرتی نہیں بلکہ اس کے زخم اب خود با خود ٹھیک ہو رہے تھے دا بوائز کی ٹیم کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سپر ہیروز کی کمپنی سالوں سے کمپاؤنڈ بی کا استعمال کرتے آ رہی ہیں یہ چھوٹے بچوں پر ایکسپیرمنٹ کر کے سپر ہیروز میں بدل دیتے ہیں اب بلی اس لڑکی کو اپنے دوست کے پاس لے کر جاتا ہے جس نے اس کی دوست کی جان بچائی تھی جو پہلے بھاگ بھی گئی تھی جس پر اے ٹرین کمپاؤنڈ بی کا استعمال کر رہا تھا بلی کا دوست دیماغ کو پڑھنے کی طاقت رکھتا تھا یہاں پر بلی یووی کو بتاتا ہے کہ میری دشمنی سپر ہیروز کی کمپنی سے نہیں بلکہ ہوم لینڈر سے ہے اس نے میری بیوی کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا جس کے بعد میری بیوی نہ جانی کہاں چلی گئی میرا دشمن بس وہی ہے جس کو میں جان سے مارنا چاہتا ہوں اس کی کمپنی نے یہ بات چھپا لی اور ہوم لینڈر کو بچان لیا اسی لیے اب میں اس کے ساتھ ساتھ ساری کمپنی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں بلی کا دوست اس لڑکی کے دماغ کو پڑھ کر بتاتا ہے کہ یہ پہلے ٹیرریسٹ آتنکھوادی گروپ میں تھی اور اب اس پر کمپاؤنفی کا استعمال کر کے اس کو سپر ویڈنز میں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے سپر ہیروز ملٹری میں بھڑتی ہو جائیں یہ سارا پلان جان کر بلی سیا یہ ایجنٹ اپنی دوست کو بتا دیتا ہے کہتا ہے میں تمہیں سارے ثبوت دوں گا ان کے خلاف پر اس کے بتلے مجھے دب وائز ٹیم کے لیے ایک آفیس اچھی تنخواہ اور ہوم لینڈر چاہیے یہ سن کر اس کی دوست کہتی ہے میں سب کچھ تمہاری نہیں کر سکتی ہوں پر ہوم لینڈر کو پھول جاؤ ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ اپنے انگسے سے ساری دنیا کو دباہ کر دے گا وہ بہت طاقتور انسان ہے پر بیلی اسے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے اگر ہوم لینڈر نہیں تو کوئی مدد نہیں اب بیلی اپنی ٹیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اب سی آئیے کے بغیر ہی سوپر ہیروز کی کمپنی کے خلاف لڑنا ہوگا بیلی کا دوست جو دماغ کو پڑھنے کی طاقت رکھتا تھا وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے وہ ان سب کی تصویریں لے کر ہوم لینڈر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دو بوئیس کی ٹیم کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے سب جاننے کے بعد ہوم لینڈر اپنے ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ بلاتا ہے اور انہیں ہیو وی اور دو بوئیس کی ٹیم کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے سوپر ہیروز کو مارنے کے پیچھے ان سب کا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی یہ یہاں پر سٹار لائٹ کو گدار کہہ کر اپنی ٹیم سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ ہیو وی کو پسند کرتی تھی اور اسے ملتی بھی تھی پر کوئنگ اس کے ہاتھ میں بولتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے ادھر اے ٹرین ہیو وی کے گھر پہنچ کر اس کو دھم کی دیتا ہے کہ اگر تم اس سے ملنے نہیں آئے تو میں تمہارے ڈیٹ کو مار دوں گا یہ بات سن کر ہیو وی ڈر گیا تھا اسی لیے اب وہ اے ٹرین سے ملنے جاتا ہے جس دوران جب ان کی بحث ہو رہی تھی ہیو وی کے ساتھ وہاں پر وہ لڑکی بھی تھی جس کو اے ٹرین نے بہنے قید کیا ہوا تھا وہ لڑکی پیچھے سے آ کر اے ٹرین کی ٹانگ توڑ دیتی ہے ادھر سپر ہیروز کی کمپنی میں سب کا پردہ فاش ہو گیا تھا ہوم لینڈر سب کو دہ بوائی سٹیم کی اصلیت بتا دیتا ہے بلی نے اپنے اس دوست کو بھی مار دیا تھا جس نے ہوم لینڈر کو سب کچھ بتایا تھا ادھر دوسری طرف ہوم لینڈر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ سب بلی اپنی بیوی کا بتلا لینے کے لیے کر رہا ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر بلی کی بیوی کے بارے میں پوچھتاش کرتا ہے جہاں پر اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ماں بننے والی تھی پر بچے کو پیدا کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی جو آج تک کے بعد بلی نہیں جانتا ادھر سی آئیے کی ٹیم دب وائز کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھی اور سپر ہیروز کی ٹیم کو پکڑنے والی تھی تو بھی انہیں ایک سپر ویلن کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو دنیا میں تباہی پہنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اگر سی آئیے کی ٹیم دب وائز کا ساتھ دے گی تو یہ ویلن پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا سی آئیے کی ٹیم اب اپنا سارا بلین بدل دیتی ہے اور سپر ہیروز کی ٹیم میں آ کر دب وائز کی ٹیم کو گریمنالز مجرم قرار دے دیتی ہے کہ یو وی پی سٹار لائٹ کو کمپاؤنڈ وی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کا استعمال کر کے بچوں کو سپر ہیروز میں بتلا جاتا ہے جب یہ بات سٹار لائٹ اپنی ہی مام سے پوچھتی ہے مگر اس کی مام اسے کچھ بھی نہیں بتاتی پر بعد میں اس کی مام اسے بتا دیتی ہے کہ وہ بھی کمپاؤنڈ وی کا ٹیسٹ رہی ہے اے ٹرین بھی ٹھیک ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے کمپاؤنڈ وی کا استعمال کرنے لگا تھا تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے بیلی اب یو وی کو اپنے پرانے بوس سے مل پاتا ہے دراصل دا بوائز کی ٹیم کا ایڈیا اسی کا تھا پر بوس بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے لیکن انہیں بتاتی ہے کہ ہوم لینڈر کی سب سے بڑی کمزوری ان کی کمپنی کی ہیڈ ہے جس کو وہ پرسند کرتا ہے جاتے ہوئے یو وی سے کہتی ہے کہ تم بیلی سے بچ کر رہنا کیونکہ اسے کسی کی پرواہ نہیں وہ بس اپنا بتلا لینا چاہتا ہے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کی ٹیم کی لوگوں کو سپر ہیروز کی ٹیم کی لوگوں نے پکڑ لیا تھا ہیو وی بیلی سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کو بچانا چاہیے پر بیلی اسے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا شکار صرف ہوم لینڈر ہے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے ہوم لینڈر اپنی ہیڈ کو بتاتا ہے کہ سپر ویلن کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے ہیو وی بھی سٹار نائٹ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ سپر ویلن کے پیچھے ان کی کمپنی کا ہاتھ ہے برے لوگ وہ ہیں ہم نہیں پر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اسے جانے کا کہتی ہے اب ہیو وی خود ہی اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا وہ جان بوچھ کر پہلے خود کو پکڑواتا ہے یہ اپنے موں میں ایک تار چھپا کر گیا تھا جس کی مدد سے اس کے ساتھ ہی وہاں کا تعلہ کھولتے ہیں اور سپر ہیروز کی جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہاں پر گارڈز آ کر ان پر گولیاں جلاتے ہیں سٹار نائٹ وہاں پر آ کر ان کی مدد کرتی ہے یہ ٹرین پر ادھر ہی آ گیا تھا جس کو کمپانگوی کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے سٹار نائٹ سب کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور خود اے ٹرین کی مدد کرتی ہے ادھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے بلی نے سپر ہیروز کی ہیٹ کو پکڑ لیا تھا پھر وہاں پر یہ ہوم لینڈر کو بلاتا ہے ہوم لینڈر اسے بتاتا ہے جو کچھ بھی تم اپنی بیوی کے بارے میں جانتے ہو سب کنت ہیں اب میں نے ساری سچائی کا پتہ لگا لیا ہے اتنا کہہ کر وہ خود ہی اپنی ہیٹ کو اپنی لیزر لائٹ پاور کا استعمال کر کے مان دیتا ہے بلی یہاں پر اپنی ہار مان گیا تھا اس نے ہیٹ کو جو بوم لگایا ہوا تھا اس سے یہ اڑا دیتا ہے بوم کے پھٹنے کے بعد جو وہ خوش میں آتا ہے تو خود کو ایک گھر کے باہر دیکھتا ہے یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکی بلی کی بیوی اور اس کی بیٹے کا تھا جی ہاں اس کی بیوی اب تک زندہ تھی جس کا وطلہ یہ سب سے لے رہا تھا اور یہ یہاں پر خوفیہ دور پر ہوم لینڈر کے بچے کے ساتھ لے رہی تھی اب تک بلی جو سوچ رہا تھا سب گل تھا اور اسی کے ساتھ اس سیزن کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے